اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اسم کی تین خصوصیات پڑھ لیے آج ہم چوتھی اور آخری پڑھیں گے اور وہ ہے وہ سطح یعنی قسم اسم جو ہے وہ نقرہ بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی یعنی نقرہ ہو گیا انڈیفنیٹ اور معرفہ ہو گیا ڈیفنیٹ اور جو انڈیفنیٹ ہے نقرہ ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے یعنی ہر اسم جو ہے وہ نقرہ شمار ہوگا عربی میں یعنی بائی ڈیفولٹ ہر اسم نقرہ ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے ایک اسم سات صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہے اسم علم یعنی پروپر نام کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا ذاتی نام علم کہلاتا ہے تو یہ تو پھر اپنی ہی نام کی وجہ سے ہی یہ معرفہ ہوتا ہے جیسے کسی کا فاطمہ نام ہو گیا آدم نام ہو گیا خالد لاہور اسلام آباد دوسرا ہے اسم معرف بل لام یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے واما پلیسنس میں بھی پڑھا تھا اسم نقرہ سے پہلے لام تعریف یعنی علیف لام لگا کر عام اسم کو خاص اسم بنا دیا جاتا ہے اس کو ہم اسم معرف بل لام کہتے ہیں جیسے کتابن سے الکتابو اب آبک کا مطلب ہے ایک کتاب اسی طرح سے اس نقرہ کے مطلب میں آجاتا ہے ایک کوئی جبکہ معرفہ کے مطلب میں آتا ہے خاص اسی طرح سے اسم ضمیر ہے یہ ابھی آپ نے اتنا نہیں پڑھا لیکن ہم نے واما پلیسنس میں یہ دیکھا تھا کہ ہم اسے کس کو کہتے ہیں جو کہ ناؤن کا سبسٹیچوٹ ہوتا ہے جو اسم علم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چونکہ کسی خاص اسم کا قائم مقام ہوتا ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے جیسے میں ہم وہ آپ اسم ضمیر کا چارٹ ہم انشاءاللہ نزدیک ہی پڑھیں گے ایک ہے اسم اشارہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے یہ وہ یعنی حازہ زالی کا حولائی علائی کا چونکہ یہ بھی کسی خاص اسم کا قائم مقام ہوتا ہے یعنی کسی خاص چیز کی طرف کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے یہ ہم نے ابھی پیچھے نمبر میں ان چند چیزوں کو ڈسکس کیا تھا حازہ حازہی تلکہ اسم وصول وہ اسم ہے جس کا مطلب ایک پورا جملہ ظاہر کرتا ہے جیسے اللہ زی اللہ تی اللہ زینا یعنی وہ جو تو اس حساب سے اس محصول بھی معرفہ ہوتا ہے جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ لڑکے جو کالیج میں ہیں طالب علم ہیں اب یہاں پہ جو جو ہے یہ اسم محصول ہے وہ کتاب جو میز پر ہے میری ہے وہ شخص جو مسجد میں ہے امام ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو نے لفظ جو نے پچھلی بات کو اگلی بات سے ملا دیا تو اس طرح سے ہم اسے کنیکٹنگ ناؤن بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اسے بھی پڑھیں گے اسی طرح سے ہے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے مداف اللہ معرفہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی پڑھیں گے تو یہ ہے کہ کسی نقرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف مداف کر دیا جائے تو وہ نقرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں کتابوں جو ہے یہ مداف ہو گیا اور زیدن مداف اللہ زید کی کتاب تو اب یہاں پر کتاب جو ہے وہ نقرہ ہے لیکن چونکہ زید کسی کا نام ہے یہ معرفہ ہے تو زید کی وجہ سے تو زید کی وجہ سے کتاب جو نقرہ تھی وہ بھی معرفہ بن جاتی ہے تو یعنی اس علم یعنی زید کی طرف مداف اگر ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے اسی طرح سے کتاب ہو ہو جو ہے یہ اسم ضمیر ہے اسی طرح سے کتاب ہو حازہ حازہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے تو چونکہ یہ خود اسم ضمیر اسم اشارہ جو ہیں یہ معرفہ ہیں تو ان کی طرف جب مداف جو ہے وہ باقی اس کو بھی مداف کو بھی یہ معرفہ کر دیں گے کتاب اللہ زید اسم مسئول ہو گیا اللہ زید کتاب الوالدی تو الوالدی جو ہے یہ معرف باللام ہے تو چونکہ یہ سارے جو ہیں اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اسم مسئول معرف باللام چونکہ یہ معرفہ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ نقرہ جو کہ مداف ہے اس کو بھی معرفہ بنا دیتے ہیں آگے دیکھیں ایک ہے اسم منادہ یعنی حرف ندہ عربی میں حرف ندہ یعنی وہ حرف جس سے پکارا جاتا ہے وہ یا بھی ہے اور می مشدد بھی ہے تو ابھی ہم یا کو لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ منادہ وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے یہ بھی نقرہ اسم کو معرفہ میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے آپ ایک لڑکے کو پکار رہے ہیں تو والدن کی بجائے ہم کہتے ہیں یا والدو یال جمع والدن برابر ہو جائے گا یا والدو اب ہم نے اس لڑکے کو جب پکارا ہے تو وہ خاص ہو گیا ہے اسی طرح سے تو اس طرح سے حرف ندہ یا نے اپنے منادہ کو معرفہ بنا دیے جن اسمہ پر تنمیم آتی ہے یا جن پر تنمیم نہیں بھی آتی یعنی جو معرفہ ہوتے ہیں یا نقرہ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ہم حرف ندہ لگاتے ہیں تو ان کی تنمیم ختم ہو جاتی ہے یا زیدن یا زیدو یا نارون سے یا نارو یا مریمو جو ہے اس کے ساتھ تنمیم نہیں ہے کیونکہ یہ پارٹی فلیکسبل ہے ابراہیموں بھی پارٹی فلیکسبل ہے اس کے ساتھ بھی تنمیم نہیں ہے یعنی کوئی اس معرفہ ہو یا نقرہ ہو یعنی اس پر تنمیم لگی ہو یا نہ لگی ہو یا جب اس کے ساتھ یا آئے گا تو اس کی تنمیم ختم ہو جائے گی منادہ اگر معرف بللام ہو تو مذکر کے لیے حرف ندہ اور منادہ کے درمیان ایوہا اور مونس کے لیے ایاتوہا کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ یہ جو یا کی آواز ہے نا یہ ال میں گم نہ ہو جائے اس لئے ہم یہاں پہ لگائیں یا کے ساتھ ار رجلو یا ایہر رجلو اسی طرح سے ال بنتو کے ساتھ جب ہم نے یا لگایا تو یا ایاتوہل بنتو لگائے گا اسی طرح سے منادہ یعنی جس کو پکارا جائے اگر منادہ مداف ہو تو منصوب ہوتا ہے جیسے عبداللہ ہی اللہ کا بندہ تو عبداللہ ہی جو ہے یہ مداف مداف علیہ ہے جب اس سے پہلے ہم حرف ندہ لگائیں گے تو عبداللہ کا جو یہ دمہ ہے یہ فتحہ میں بدل جائے گا یا عبداللہ ہی ہو جائے گا اختو کا اختہ بن جائے گا ربنا ربنا بن جائے گا ربی جو ہے یا ربی ہو جائے گا یہاں پر میں تھوڑا سے یہ بتاؤں گی کہ جیسے اردو میں ہم ابباجان کو اببو کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے عربی زبان میں بھی اس منادہ کو ہم مختصر کر دیتے ہیں اور نحف کی زبان میں منادہ کے آخر سے ایک یا دو حرف نکال دینے کو ہم ترخیم کہتے ہیں یعنی ترخیم کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا آسان کرنا مثال کے طور پر یہاں ربی ہے تو اس کو ہم اس کی جو یا ہے اس کو ہم یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب تو آپ نے دیکھا ہو گئے کہ قرآن پاک میں یا دعاؤں میں ہم اس کو اس کی یا بھی ختم کر دیتے ہیں تو یہ یا ربی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح سے یا ربنا کو بھی ہم ربنا بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یا بھی ختم کیا جا سکتا ہے عربی میں می مشدد جو ہے وہ بھی حرف ندائے لیکن یہ منادہ کے بعد آتا ہے اور یہ عربوں میں اسلام لانے سے پہلے بھی اور آج بھی اس لفظ کو صرف اللہ کے ساتھ محسوس کرتے تھے تو اللہ اور پھر می مشدد تو یہ بنتا ہے اللہ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم بہت ساری دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گی حدیث کی کتابوں میں کہ وہ اللہ ہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسم کی چوتھی خصوصیت جو وسط ہے اس کو پڑا یعنی وہ نکرہ ہے ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ معرفہ کی ان ساتھ کنڈیشنز کو پورا نہیں کرتا ان میں دیکھیں کہ لام تعریف جو ہے وہ فلی فلیکسبل ہے اور اس علم جو ہے وہ پارٹلی فلیکسبل ہے اسم ضمیر اشارہ موصولہ یہ تینوں جو ہیں یہ نون فلیکسبل ہیں یعنی مبنی ہیں ہم انشاءاللہ ان کا چارٹ آگے جا کے پڑھیں گے لیکن یہ تینوں کے تینوں مبنی ہیں یہ ایکسرسائز ہے مدرجہ جل الفاظ میں سے آپ نے نکرہ اور معرفہ الفاظ کو الگ الگ کرنا ہے تو اپنی پریکٹس کے لیے یہ والی ایکسرسائز بھی کر لیں ابھی ابھی ہم نے تازہ تازہ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ